اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بلال شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انٹفورمیٹو دوستو ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہیں جن کی مدد سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں دنیا کی زیادہ تر پاپیلیشن کا آئی کلر براؤن ہوتا ہے لیکن آج ہی اس ویڈیو میں میں آپ کو موسٹ ریئر آئی کلر دکھانے والا ہوں تو بھی نہ کوئی دیری کیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنڈاؤن نمبر آٹھ ڈیفرنٹ آئی کلرز دوستو آپ نے زیادہ تر ان خوبصورت اور کیوٹ جانوروں کو دیکھا ہوگا جن کی آنکھوں کا کلر ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ آئی کلر بہت یونیک اور خوبصورت لگتا ہے لیکن دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں کا کلر ایک دوسرے سے مختلف ہو دوستو یہ ایک بہت ہی ریئر کنڈیشن ہیٹروکرومیا کی وجہ سے ہوتا ہے جس میں انسان کی دونوں آنکھیں ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں ہیٹروکرومیا کی تین اقسام ہیں نمبر ایک کمپلیٹ ہیٹروکرومیا دوستو اس کنڈیشن میں انسان کی دونوں آنکھوں کا کلر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے نمبر دو پارشل ہیٹروکرومیا دوستو اس ریئر کنڈیشن میں انسان کی ایک آنکھ کا کچھ حصہ بلکل مختلف ہوتا ہے دوستو اس یونیک کنڈیشن میں انسان کی دونوں آنکھوں کا اندرونی رنگ باقی آنکھ کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے دوستو ہم اپنی روز مرا زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے بندے کو دیکھا ہے جس کی ایک آنکھ کی پیوپل دوسری سے بڑی ہو دوستو اس ریئر کنڈیشن کو انائیسو کوریا کہتے ہیں اسے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ ان کا آئی کلر مختلف ہے لیکن دراصل ایسا نہیں ہوتا انائیسو کوریا انسان کی پیدائش کے ساتھ ہو سکتا ہے اور آنکھیں ایک دوسرے سے کچھ ہی میلی میٹر چھوٹی بڑی ہوتی ہیں دنیا کی تقریباً پندرہ فیصد آبادی میں یہ فرق پایا جاتا ہے اس کے علاوہ انائیسو کوریا آنکھ پر چوٹ لگنے سے بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے انسان کی ایک آنکھ میں واضح فرق نظر آتا ہے نمبر چھے ریڈ اور پنک آئیز دوستو آپ نے زیادہ تر فلمز میں ڈیولز کا آئی کلر ریڈ دیکھا ہوگا لیکن ریل میں بھی انسانوں کا آئی کلر ریڈ ہو سکتا ہے یہ بہت ہی ریئر ہے بیس ہزار میں کسی ایک بندے کا آئی کلر ریڈ ہوتا ہے دوستو ایسا ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو البینیزم یعنی میلینن کی کمی ہو جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں بالوں اور حتہ کے سکن کا کلر بھی بلکل لائٹ ہوتا ہے اس میں اکثر اوقات انسان کی آنکھیں لائٹ بلو نظر آتی ہیں لیکن ان میں ریڈ آئیز بہت ہی ریر ہیں جب انسان کی آنکھوں میں میلینن بالکل ختم ہو جاتا ہے تو انسان کی آنکھوں میں موجود بلڈ ویسلز کی وجہ سے آنکھیں لال نظر آتی ہیں نمبر پانچ وائلٹ آئیز دوستو بلو بلیک گرین اور ہیزل دنیا کے موسٹ کومن آئی کلرز ہیں لیکن آپ کسی ایسے بندے سے ملے ہیں جس کی آنکھوں کا کلر پرپل ہو سائنزانوں کا معنی ہے کہ انسان کی آنکھوں کا کلر پرپل ہونا سائنٹفیکلی امپاسیبل ہے لیکن پھر بھی دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں کا کلر پرپل ہو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف چھے سو لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں کا کلر پرپل ہو جیسا کہ ایک مشہور ایکٹرس الیزابیٹس ٹیلر کی آنکھوں کا کلر بھی پرپل ہے نمبر چار گری آئیز دوستو دنیا کی صرف تین فیصد آبادی کی آنکھوں کا کلر گری ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ دراصل گری آئیز اصل میں لائٹ بلو ہوتی ہیں لیکن جب انسان کی آنکھ میں کالیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو انسان کی آنکھوں میں پڑھنے والی روشنی بلو کے بجائے گری کلر ریفلیکٹ کرتی ہے انسان کی آنکھوں کا یہ رنگ صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب ان میں OCA2 جین موجود ہو نمبر تین گرین آئیز دوستو دنیا کی صرف دو فیصد پاپلیشن کی آنکھوں کا کلر گرین ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر فیمیلز میں ہوتا ہے یہ آئی کلر یوروپین ممالک جیسا کہ ہنگری اور آئس لینڈ میں بہت زیادہ پائے آ جاتا ہے یہاں کی اسی فیصد فیمیلز اور بیس فیصد میلز کی آنکھوں کا رنگ گرین ہے گرین آئیز میلیلین کی کمی اور لپوکروم کی وجہ سے ہوتی ہیں جو انسان کی آنکھوں کو گرین اور یلری شٹون دیتے ہیں نمبر دو ایمبر آئیز دوستو ایمبر آئیز بلکل شہد کی طرح لگتی ہیں ان میں گولڈن اور یلویش ٹون ہوتی ہے ایمبر آئیز کو ولف آئیز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی آنکھیں بھی ایسی ہوتی ہیں ابھی تک اس انیوزل آئی کلر کی کوئی جینٹک ایکسپلینیشن نہیں ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلر لپوکروم پیدا کرتا ہے جو گرین آئیز میں بھی موجود ہوتا ہے یہ آئی کلر زیادہ تر یورپ کے لوگوں میں پایا جاتا ہے لیکن یہ برازیل اور ایشیا کے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے نمبر ایک بلک آئیز دوستو بلک آئیز بھی دنیا میں بہت کم لوگوں کی ہیں دنیا کی تقریباً ایک فیصد آبادی کی آنکھیں بلک ہیں اس کنڈیشن میں انسان کی آئیرس کو پیوپل سے الگ کرنا لگ بھگ ناممکن لگتا ہے یہ زیادہ تر ایفریکنز اور ایشنز میں پایا جاتا ہے ایک اور ریئر کنڈیشن انیریڈا ہے جس میں انسان کی آئیز ہی موجود نہیں ہوتی انیریڈا اسی ہزار میں کسی ایک کو ہی ہو سکتا ہے دوستو اصل میں ایسی آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ جن کی ایسی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی نظر کمزور ہوتی ہے اور یہ کیڈنی فیلیر کی وجہ بنتی ہیں اور انیریڈا کا ابھی تک کوئی علاج موجود نہیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز ملتی رہیں میں ملتا ہوں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ